تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریونت ریڈی اور مجلس کے فلو لیڈر اکبر ادین اویسی نے لندن شہر کی ترقی سے مطالق فضائی مطالق کے لیے لندن شارڈ بیو کا دورہ کیا بہتر وی منزل کے اوپر کھڑے ہو کر تین سو نو میٹر سے زیادہ طویل دونوں رہنماؤں نے دیکھا کہ کس طرح دریائے ٹرمز لندن کے شمالی حصے کے شہر اور جدید مغربی جانب کو جوڑتا ہے وزیراعلا ریونت ریڈی نے پورٹ آف لندن کے حکام کے ساتھ موسیٰ ندی بحالی کے منصوبوں پر تبادلے خیال کیا ریونت ریڈی نے جمعیرات کے روز دریائے ٹرمز کے پرنسپل وارٹ باری گروننگ باری لندن ایتھولٹی کے اہداروں اور ماہرین کے ساتھ تین گھنٹے طویل باتشیت کر کے اپنے لندن کے دورے کا آغاز کیا ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کی بہتر حالت میں بحالی کے اپنے ویجن کے بارے میں بات کی دریائے ٹرمز کے انتظام کے بارے میں سیکھنے اس کے نظم و نص کو سمجھنا اور بہترین طریقوں کی جانکاری کرنا ہی لندن دورے کی وجہ تھا کورپوریٹ امور کی ڈیریکٹر سیان فوسٹر اور پورٹ آف لندن ایتھولٹی کے سٹیک ہولڈر انجیمنگ کی سربراہ راج خیل لوی نے دریائے ٹرمز کے کنارے ترقیاتی سرگرمیوں خدرتی چیلنجز اور انجینئرنگ کے ردعمل اور حل سٹیک ہولڈر مینجمنگ کی ایک جامع تاریخ پیش کی سرمایہ کاری اور آمدانی کا انتظام اور بہترین طریقہ کار دہائیوں میں تیار ہوئے زمین پر زیادہ تر شہروں نے دریائوں جھیلوں یا سمندروں کے علاوہ تاریخی طور پر ترقی کی ہے آبی زخائر زندگی کو برخرار رکھنے والی خوتیں ہیں جو شہری رہائش گاہوں کو مضبوط اور خابل بناتی ہے حیدربان دریائے موسیٰ کے کنارے پروان چڑھا لیکن حسین ساگر جیل کے گرد مرکز ہونے کی وجہ سے منفرد ہے اور اس کی پرورش دیگر بڑے آبی زخائر جیسے عثمان ساگر کرتے ہیں ایک بار جب ہم دوبارہ متحرک ہو جائیں گے اور موسیٰ ندی کو اس کی پوری طاقت پر واپس لائیں گے حیدربان کو دریائے اور جھیلوں دونوں سے طاقت ملے گی وزیراعلا نے وضاحت کی لندن کے حکام کے ویجن دوہزار پچاس کے ساتھ وزیراعلا کے ویجن کی ہم آہنگی تلاش کرتے ہوئے کیال لیوی اور فوسٹر نے کہا ہم دریائے کے لیے پائے داری کی آلہ ترین سطح کو یقینی بنا رہے ہیں یہاں تک کہ جب ہم کی ناروں کے ساتھ ہونے والی پیشرفت کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں لوگوں اور مخامی کمیونٹیز کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد کو یقینی بنانے کے لیے بہترین رینیو موڈلز تلاش کرنا اور مختلف پروجیکٹس کے لیے جو جاری ہے اور مستقبل میں شروع کیے جائیں گے ان کے لیے بہترین پروجیکٹ مینجمنٹ ہماری مستقل توجہ ہے آلہ ادارے نے ہیدر آباد کو موسیٰ ندی کی بحالی کی تمام کوششوں میں ہر طلع کے تاؤن کا یقین دلایا شراکتداری کے مختلف ممکنہ نکات کی مزید تفصیلی خاکے پر تبادل خیال کیا گیا دونوں فریقین نے مستقبل میں مزید باتجیت اور مصرفیات اور مخصوص منصوبوں کے حوالے سے تاؤن کرنے پر اتفاق کیا وزیراعلا کے پرنسپل سیکریٹری وی شیشہ دری ایم اے این یو ڈی کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور سپیشل سیکریٹری بی اجیت ریڈی ایچ ایم ڈی اے کے جوائنٹ کمیشنر اور ایم ڈی ایم آر ڈی سی ایل امرا پالی سپیشل سیکریٹری سمایہ کاری اور ترقیات ای ویشنو وردن ریڈی ایس ای ایم آر ڈی سی ایل وینکت رامنا نے اس پروگرام میں شرکت کی مزے تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں